جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو سردیوں کا توفہ خجور اور بادام کا خاص حلوہ بتاتے ہیں جو نہ مرد کو بھی مرد بنا دیتا ہے اور مرد کو مرد کامل بنا دیتا ہے قوت با کے لیے، اسابی قوت کے لیے، جسمانی قوت کے لیے، بدن کی قوت کے لیے مردوں اور عورتوں کی دونوں کی اسابی اور زلاتی اور جنسی قوت کے لیے مخصوص قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ نے خجور اور بادام کا حلوہ بنانا ہے کس طرح بنانا ہے؟ یہ سردی کے موسم میں بنتا ہے اور سردی میں زیادہ کھایا جاتا ہے سرد علاقوں میں آپ ہر وقت بنا سکتے ہیں گرم علاقوں میں آپ صرف تھوڑے سے سردی کے جو چار پانچ مہینے ہیں یعنی کہ اپریل مئی سے پہلے پہلے آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ کیا کرنا آپ نے آدھا کلو آپ خجور لے لیں یا ایک کلو خجور لے لیں چلے ایک کلو خجور کا آپ کو بتا رہتے ہیں ایک کلو خجور لے لیں اس کو دولیں اچھی طرح اور اس کی گھٹلیاں نکال کے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں خجور تھوڑی سی نرم ہو تو بہتر ہے زیادہ خوشک چھواروں کی شکل میں نہ ہو ایک کلو خجور آپ نے لی اس میں آپ نے آدھا کلو بادام ڈال لیں آدھا کلو یعنی مغز بادام بادام کی گریہ آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں یا اس کو خوشک ہی تھوڑا سا کوٹ کے آپ خجوروں میں ڈال لیں اس میں آپ نے ایک کلو دور ڈال دینا ہے تین چیزیں ہو گئی ایک کلو خجور آدھا کلو مغز بادام ایک کلو آپ نے اس میں دور ڈالا تھوڑا سا گوڑی شکر ڈال دیں اگر میوہ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا شہد ڈال دیں لیکن شہد سے پھر اور زیادہ میٹھا ہوگا کیونکہ خجور خود بہت میٹھی ہے اگر اس میں نہ آپ شکر گر ڈال لیں شہد ڈال لیں تو زیادہ بہتر بنتا ہے ایک کلو خجور آدھا کلو بادام کی گریہ اور ساتھ آپ نے اس میں کیا کیا ایک کلو دور ڈال دیا اس کو آپ اچھی طرح پکائیں اور مکس کریں جب بادام کی گریہ نظم ہو جائیں گل جائے تو پھر آپ اس کو اتار لیں اس کو آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں دودھ پتی کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں اتنا مزے دار اتنا خوشبو دار اتنا ذائقے دار اور سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس کے فائد ملیں گے اور انسان کے بدن کو کبھی کرتا ہے بعض خواتین جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے بچے کو دودھ پلاتی ہیں کمزوری ہوتی ہے صحابی کمزوری ہے جنسی کمزوری ہے ان کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ مردوں کے لئے بھی توفان ہے عورتوں کے لئے بھی توفان ہے اللہ رب العزت آپ کو شفاہ کاملہ جلال مستمدہ تا فرمائے اپنی نعمتیں کھانے کی ان کا شکر ادا کرنے کی تفیق تا فرمائے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين